بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین الصلاة والسلام والطحیت والقرام علی عشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا السغلین جد الحسن والحسین و بالقاسم المصطفی محمد والصلاة والسلام على وسیعه و وظیره و سحره و صاحب لوائه و خلیفته مولانا علی بن عبی الطالب والصلاة والسلام على امت المحسومین خصوصا سیدنا و مولانا بقیت اللہ المنتزر المهدی عجل اللہ دعالا فرجه الشریف روحی وارواه العالمین لطراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت والا دائهم اجمعین من یوم ظلمه ملا قیام یوم الدین و بعد یوم الدین اللہ بعد فقد قالا مولانا الحسین علیہ السلام الہی رضاً بے قضائق تسلیماً لے امرک سلوات پڑے محمد اللہ 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 مدرگانِ محترم عجزانِ گرامی کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ انسان اگر خدا کو یاد رکھنا چاہتا ہے کہ یاد رکھنا اس کی مجبوری ہے مجبوری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان کو زندہ رہنا ہے تو پانی پینا ہی پڑے گا جتنے زیادہ انسان کے بدن کی قوت ہے بدن میں برداشت کرنے کی صلاحیت ہے طاقت کی بنیاد پر گھنٹے دو گھنٹے چار گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے چھتیس گھنٹے اس سے زیادہ انسان بغیر پانی کے نہیں رہ سکتا کیونکہ اگر زندہ رہنا ہے تو پانی پینا ہی پڑے گا اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کو اپنے شامل حال رکھے تو اسے یاد کرنا ہی پڑے گا بغیر یاد خدا کے انسان کی زندگی نامکمل ہے اور یاد خدا کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان بارگاہِ الہی میں اپنے آپ کو تسلیم کر دے میں نے آپ کے خدمت میں عرص کیا کہ خداوند عالم نے جناب ابراہیم سے کہا اسلم تسلیم ہو جاؤ تو جناب ابراہیم نے کہا اسلمتو لرب العالمین اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں تسلیم ہوں اور پھر خداوند عالم نے جناب ابراہیم سے کہا کہ وہ جو خانہِ کعوہ کی جگہ تھی اس جگہ پہ کہ اس کی دیواروں کو بلند کر دو یعنی خانہِ کعوہ کو دوبارہ تعمیر کر دو اس کو بنا دو جناب ابراہیم نے اسماعیل کی مدد سے خانہِ کعوہ کی دیواروں کو بلند کر کے خانہِ کعوہ تعمیر کر دیا اور خدا کی بارگاہ میں اپنے تسلیم ہونے کا اعلان کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں کہا مشہور دعا جناب ابراہیم نے دعا کیا ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَسَّمِعُ الْعَلِيمِ یہ میرے مالک مجھ سے قبول کر لے اس لئے کہ تو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے توجہ برمارے انسان توجہ کرے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں عمل انجام دینے کے بعد فقط انسان کو اپنے عمل کو انجام دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ خدا یا اس کو قبول بھی کر لے جب تک انسان عمل کے قبولیت کا انسان کو یقین نہ ہو جائے اس وقت تک مطمئن نہیں ہونا چاہیے اور یہ وہ دعا ہے کہ امہِ معصومین نے بھی کیا ہے انبیاءِ کرام میں جناب ابراہیم کی زبانی قرآنِ مجید کہہ رہا ہے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا میرے پروردگار ہم سے قبول کر لے جنابِ زینب نے ساری قربانیوں کے بعد ظاہر ہے کہ سرکارِ سید الشہدہ نے کہا سجدِ سجاد علیہ السلام نے کہا لیکن بی بی زینب نے لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ رَبَّنَا اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا حَاظَ الْقُرْبَانِ یا حَاظَ الْقَلِيلِ کہ اس قربانی کو اس مختصر عمل کو قبول کر لے یہ پیغام کیا ہے جنابِ ابراہیم دعا کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں خداوند عالم قرآن میں جنابِ ابراہیم کی دعا کو نقل کر کہ یہ ہم کو پیغام دے رہا ہے یہ ہم کو بتا رہا ہے کس چیز کا پیغام کہ جب بھی کوئی عمل انجام دو تو تمہیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہوا یا نہیں ہوا اور اس کے قبولیت کی دعا کرنا چاہیے جیسے کہ ابراہیم نے خانِ کعبہ دعا آنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کیا ایک سلوات پڑے محمد و عالم انسان غور کرے کس طریقے سے خداوند عالم نے اپنے عامال کو اپنے بندوں کے عامال کو قبول کرنے کی گارنڈی دی ہے لیکن نبیوں کے ذریعے ہم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایسا یعنی اگر خدا کی بارگاہ میں عمل مقبول نہیں ہو انسان غقت کرے عمل کا صحیح ہونا اور ہوتا ہے قبول ہونا اور ہوتا ہے صحیح ہونا الگ ہے قبول ہونا الگ ہے انسان ٹریننگ لے کے جاتا ہے سب کچھ کر کے جاتا ہے ساری فکر یہ ہوتی ہے کہ حج انجام دینے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو کوئی عمل حج کا ہمارا خراب نہ ہونے پائے کیوں اس لئے کہ اگر غلط ہو گیا تو پھر ایک ہی بار تو موقع ملا ہے نہ جانے کیا ہوگا پھر کیسے انسان کی پوری مکمل کوشش یہ ہوتی ہے کہ حج کا کوئی عمل صحیح رہے کوئی عمل غلط نہ ہو یہ پوری کوشش انسان کی ہوتی ہے لیکن یہ بتائیے کہ صحیح عمل انجام دینے کا مطلب کیا گارنٹی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں قدول بھی ہو گیا صحیح بلکل انجام دے دیا گائیڈ موجود تھے مولانا موجود تھے باتجربہ تھے بیس بیس پچیس پچیس سال سے جا رہے ہیں ساتھ میں کوئی عمل غلط نہیں انجام دینے دیا سب کچھ بلکل صحیح ہوا سارے عمل کو ایک بے ایک 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 بلکل آپ اپنا ایک خاص گائیڈ لے کے گئے تھے اپنے ساتھ آپ کسی عالم دین کو لے گئے جو مکمل حج کے اوپر عبر رکھتا تھا سب کچھ بلکل صحیح کرواتا ہے بلکل ایسے انسان کو کہ جو چوویس گھنٹہ آپ کے ساتھ تھا آپ کے ہر عمل کو صحیح کروایا لیکن یہ بتائیے کیا خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہو گیا یہ عمل نہیں وہ جو دو تین لاکھ روپے دے کے حج کو بک کر آیا تھا دو چار سو ہی روپے کسی اور کے تھے غاسبانہ تھے صحیح انجام دیا ہے عمل حج کا صحیح ہے لیکن خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا فرشتے اس کے صحیح عمل کو لے گئے دوسرے فرشتے جو لکھ رہے تھے کون عمل کرنے سے پہلے والے کہا ارے ٹھہرو اس کا عمل قبول ہی کہا ہے اس کے پیسوں میں جو اس نے پیسے جمع کیا تھے اس میں تو چھینہ ہوا غصبی مال تھا ناجائز طریقے ہی ہونا اور ہے خدا کی بارگاہ میں قبول ہونا اور ہے ایک سلوات پڑے محمد وعال محمد جناب ابراہیم جیسا نبی تسلیم پروردگار ہو کے دعا کر رہا ہے میرے عمل کو قبول کر لے فرش عذا پہ بچھا دیا بہترین قسم کا انتظام کر دیا مومنین آ بھی گئے اچھے سے اچھے عالم دین اٹھا کے ممبر میں بیٹھا دیا سب کچھ کر دیا لیکن نیت میں سب کچھ صحیح انجام دو رہا ہے لیکن خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی مجلس اس کے وارے میں کون بتائے گا یہ تو وہی بتائے گا جو نیتوں کے ہم سے اس کے اوپر توجہ نہیں کیا ہے ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں کیا ہے میری بات کو غور سے سنیے گا ویڈیو کلپ بنا کے اس کو وائرل نہیں کیجئے گا ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں ہے ہم نے فرش اعزا بچھایا کیا ضرورت ہے کہ ہمارے مرہومین کے فہرس کا نام اسے ایک لاکھ روپے نکال کے دیا صرف میرا پروردگار جانتا میں جانتا ہو نیت میں نے یہ کیا کہ میرے اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے مرہومین کی مغفرت کر دے اب اس کے انتظام ہو رہا ہے خدا کی قسم وہ جو ہم نے نیت کر لیا مال کے خرچ کرنے کا اسی سے مرہومین کی بخش ہو جائے گی مائک پہ آکے بار بار ہمارے مرہومین کے فاتحہ پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل غلط ہے ٹھیک پڑھوائیے فاتحہ بالکل فاتحہ پڑھوائیے سواب اور بڑھ جائے گا لیکن دل میں اگر تمنا یہ ہے کہ ہمارا نام آئے عمل صحیح ہے لیکن پتہ نہیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا ایک سلوات پڑھے محمد وعال محمد ہر عمل کے پہلے ہمیں یہ شرط رکھنا چاہئے پروردگار کی جو لوگ بیٹھے موبائل دیکھ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مجلس میں آئے ہیں تو اس وقت اپنے آپ کو ہر چیز سے دور کر دیجئے موبائل کو بند کر دیجئے توجہ ادھر کیجئے باتیں نہ کیجئے جو لوگ باہر بیٹھے مجلس سن رہے ہیں ان کو ڈسٹرونس زیادہ ہے اگر ہو سکے تو مجلس کے اندر آ جائیں اور اندر آ کے اس فرش پہ بیٹھ کے مل کے سلوات پڑھ کے ساری فریقے مجلس ہوئے سلوات پڑھ محمد والی تبجیو فرمائے مجھے نہیں معلوم کہ میری بات کس حد تک آپ کے بلو تک ہوں لیکن یقین جانئے کہ جب ابراہیم جیسا نبی جیسا قرآن مجید میں قصے کہانی کی جنہوں بٹوں اور قصہ جنہوں نے اللہ کی راہ کیا تھا دوسرے نہیں ہوئی قرآن مجید میں بگا کہ زورہ مجید کی ستہ اس میں خدا کہ رہے وطلو علی مابن آرم اللہ آرم 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 انفاق کیا خرچ کیا ایک سے قبول کر لیا گیا دوسرے سے قبول نہیں کیا گیا ایک کی قربان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی جس کی قبول نہیں اس نے کہا میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا خدا وند عالم قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے کس لیے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا تو دوسرے نے جواب کیا دیا تو مجھے قتل کر کر مجھے قدم کر دے لیکن یہ جان لے انما یتقبل اللہ من المتقین خدا صاحبان تقوی سے عمل کو قبول کرتا ہے توجہ فرمارے صاحبان تقوی یعنی تقوی شرط ہے عمل کی قبولیت میں جب تک انسان متقی نہیں ہوگا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اب اپنے اپنے ذہن سے اپنے اپنے دلوں سے ہم چاہے جو بھی خیال کر لے لیکن خدا کی بارگاہ میں تقوی ہی شرط ہے عمل کے قبول ہونے کے لئے اور یہ ایک ایسی شرط ہے کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جب تک انسان تسلیم الہی نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کے اندر تقوی نہیں آئے گا جب اپنے آپ کو تسلیم خدا کر دے گا تو انسان خود تقوی وقت آر کر لے گا متقی بن جائے گا ایک سلوات پڑھے محمد جناب ابراہیم اپنے پروردگار سے اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر قبول کرنے کی تسلیم ہونے کی بات کر کے پھر عامال حج کو سوال کرتے ہیں کیا دعا کر رب بنا و جال ن مسلمین لگ اے میرے پروردگار ہم کو تسلیم مسلمین قرار دے یعنی ہم تسلیم ہے تیری بارگاہ میں جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہمیں ان میں قرار دے مسلمین ہمیں ان میں قرار دے وہ من ذریت اور میری آنے والے ذریت کو میرے پورے خاندان کو اپنی بارگاہ میں تسلیم قرار دے امت مسلم تن لگ جو وہ تسلیم ہے وہ امت قرار دے اور یہ دعا کر لیا کہ ہم کو تسلیم قرار دے پہلے دعا کیا کہ ہمارے عمل کو قبول کرنے والا قرار دے پھر یہ اعلان کر رہے کہ ہمیں ان میں قرار دے جو تیری بارگاہ میں تسلیم ہیں اطعات گلار ہیں فرما بردار ہیں اب خدا کی بارگاہ میں کہنا ہے ارے نہ منا سے کہنا میرے پروردگار ہمیں اپنے ہمارے عمال کو بتا دے کہ ہمیں اب کرنا کیا ہے جب مکمل طریقے سے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا تب کہا کہ مجھے بتا دے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اب تو جو کہے گا وہ میں کروں گا تو بہت بڑا توبہ کو قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے عزیز آنے کے نام توجہ فرمائیں خدا ون عالم یہاں پر ان آیتوں کو بیان کر کہ ہم کو کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے قرآن مجید سے یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ انسان جب تک تسلیم اے اللہ نہیں ہوگا خدا کے جانب اپنے آپ کو تسلیم نہیں کرے گا نہ اس کا عمل مقبول ہوگا نہ وہ مومن ہوگا ایک مومن کی علامتوں میں نشانیوں میں بیان کیا گیا ہے چار نشانی آگر روایت میں بیان کی گئی ہے یہ روایت آپ کے پیش نظر ہے اس میں ایک پہچان یہی بیان کی ہوئی ہے مولا متقیان حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام و السلام ارشاد فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں ایمان کے چار رکن ہیں چار پلن ہیں ایمان کے پہلا رکن کیا ہے خدا پر توقل کرنا دوسرا کیا خدا بند عالم کے حوالے سارے امور کو کر دینا اللہ کے امور کے سامنے تسلیم ہونا خدا کے حوالے کر دیا اب جو وہ کہے گا کر نا ہے اور اللہ کے فیسموں پر راضی رہنا ایمان کی پہچان کیا ہے تسلیم اللہ مومن اگر ہے تو مومن تسلیم الہی ہے کوئی چونو چرا نہیں ہے کوئی اعتراض نہیں ہے یقینا اگر انسان مومن وہ ہے وہ اپنی ذمہ داریوں پر انجام دیتا ہے تسلیم ہونے کا مطلب یہ نہ ہے اب یہ ذمہ داریوں کو انجام دینے والے لوگ کس طریقے سے فیس کرتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری کو بغیر کسی بہانے کے جو خدا کا حکم آیا اسے قبول کر لیا کچھ وہ ہیں جو قبول نہیں کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ آنکان نکالتے کرتے ہیں اصلا کس نے کہا یہ حکم آیا کہا سے توجہ فروا نہیں تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ذمہ داریوں کے حوالے سے تکلیف جو ہے انسان جو کہتے مکلف ہو گیا بالغ ہو گیا یہ مکلف ہونا بالغ ہونا جو کہا جاتا ہے شریعت کے اعتبار سے جب پندرہ سال کا بیٹا ہو گیا نو سال کی بیٹی ہو گئی تو بالغ ہو جاتا ہے تو اب یہ نو سال اور پندرہ سال میں بالغ ہونے کے بعد جو ذمہ داری آتی ہے یہ ذمہ داری یہ تکلیف الہی جس کو عمل کر کے انسان خدا کے سامنے تسلیم ہوتا ہے وہ کون سے چیز ہے تین طرح سے لوگ فیج کرتے ایک وہ اس بات تو یہاں پر رکھتے ہوئے ان تینوں کا نمونہ آپ کو کربلا کے میدان سے پیش کرو خود اس کربلا کے واقعات سے پیش کرو آپ کے سامنے جو بغیر کسی اعتراض کے بغیر چون و چرہ کے اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہیں جو ولی خدا کا حکم ہے وہی اللہ کا حکم ہے جو امام حسین کا حکم ہے وہی اللہ کا حکم ہے حر ابن یزید ریاہی جناب حر علیہ السلام نے اللہ کے اس ولی کے حکم کو بغیر کسی قید و شرط کے جو حکم حسین نے دیا اسے قبول کر لیا وہ ہیں کہ جو تسلیم ہے دوسرا نمونہ آپ کو کربلا سے یہ سب واقعات آپ کے پیش نظر ہیں لہذا تفصیل نہیں صرف اشارہ کر کے اپنی بات سے مربوط کر گزر نا چاہتا ہوں دوسرا نمونہ جو پیش کیا گیا وہ کس کا ہے ابن حر کا ہے سرکار سیدو شہدہ بلا رہے ہیں کہ آجاؤ لیکن نہیں آرہا ہے کسی نہ کسی بہانے سے امان کی باتوں کو نہ مان کے ولایت کو قبول نہیں کیا فرار کر گیا ولی خدا کی بات کو نہیں مانا فرار کر گیا انکار نہیں کیا انکار نہیں کیا کہ آپ ہوتے کون ہیں کہنے والے نہیں تکلیف کو جانتا ہے سمجھتا ہے لیکن فرار کر گیا بھاگ گیا عمل نہیں کرنا ہے یہ دوسرا نمونہ ہے ابن ہر کا آپ نے دیکھا ہے میرے بچوں کے ذہن میں ابن ہر کا کردار جو ہے وہ بہت قائدے سے نشین ہوگا کہ ابن ہر کا کیا کردار ہے اور تیسرا جو نہ یہ کہ مان رہا ہو نہ یہ کہ مان نے سیدھے سیدھے انکار کرتے ہو کہتے ہیں آپ ہوتے کون ہیں کہنے والے وہ کس کا کردار ہے ابن سعد کا کردار ہے جو سرکار سید شہدہ ولی خدا کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے آپ ہیں کون کے اس بات کو بیان کر رہے آپ تو ایک خارجی ہیں کہ جس نے خلیفہ مسلمین کے خلاف خیان کیا ہے مسلمان کے خلاف مسلمان کے خلیفہ خلاف آپ ہیں کون تسلیم الہی ذمہ داریوں کو انجام دینا یہ صاحبان ایمان کی ذمہ داری ہے کہ انسان ذمہ داریوں کو انجام دے اگر اب یہ باتیں آپ کے زیر میں آگئی تو توجہ فرمائیں ہماری ذمہ داری کیا ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے احکام الہی کو ہم بغیر کسی چونو چرہ کے قبول کریں جو خدا کا حکم ہے جو ولی خدا کا حکم ہے اس کو مانتے ہوئے اطاعت کریں اور کہیں کہ ہمیں قبول ہے اور حقیقی مسلمان کے ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اطاعت گزار قرار دے جب قبول کر لیا تو کوئی اعتراز نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کو علیم و حکیم جانتا ہے رسول کو معصوم جانتا ہے وہ صاحب حکمت ہے وہ صاحب علم ہے رسول معصوم ہے اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا جو کچھ کہا خدا کی جانب سلا ہے تو آپ پھر یہاں پر کوئی اعتراز نہیں ہے کوئی اعتراز نہیں ہے میں نے کہ آپ نے نمونہ پیش کیا تھا کہ اگر اعتراز کروگے تو آسمانی پتھر آئے گا ناغود کر دے گا تمہیں عذاب آئے گا خدا کا اگر چڑو چڑا کیا نہیں ماننا نہیں آپ دیکھیں کس طریقے سے کہ کوئی شک و تردید نہیں ہے انسان گوھر کرے آپ کے مزاج کے مطابق ایک تاریخی واقعہ بیان کرو کہ کس طریقے سے اطاعت کرنے والا تسلیم پروردگار ہوتا ہے سرکار رسالت مار کسی جو بزرتے پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آرابی ہے ایک بادیا نشین دہاتی ہے اونٹ بیچ رہا ہے اس نے اونٹ کو بیچا نبی کریم نے سودہ کیا چار سو درہم میں سودہ تیہ ہو گیا نبی کریم نے چار سو درہم نکال کو اس کو دے دیا اس نے تو یہ دیکھا میارہ نبی اتنا مہربان تھا اتنا مہربان تھا کہ آرابی نے یہ سوچا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں اگر ان سے کچھ بھی کہا جائے سب چلے گا سیدھے سادھے آدمی نبی بنالو نعوذ باللہ اس نے کہا یہ پیسہ تو میرا ہے جو آپ نے دیا ہے پیسہ میرا ہے آپ نے دیا ہے نبی کہہ رہے میں نے پیسہ دیا مجھے اونٹ میرے حوالے کر دو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیسہ میرا ہے پہلے صاحب آگئے صحیح اب جب ان کے سامنے معاملہ پیش کیا نبی کریم سامنے دوسرا عرب کا بدو عرب کا دہاتی وہ سامنے معاملہ پیش کیا گیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس رسول اللہ کوئی گواہ نہیں ہے کوئی گواہ نہیں ہے تو پھر بات اس کی سچی ہے دوسرے صاحب آگئے جو پہلے نے کیا وہی دوسرے نے نہیں کر دیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے نہیں گواہ نہیں اب یہ گفت جاری ہی تھی کہ مولا متقیان حضرت علی آئے معاملہ پیش ہوا کیا بات ہے یا رسول اللہ میں نے چار سو درہم دیئے تھے اوٹ کو خریدا تھا اب یہ کہتا ہے کہ پیسہ میرا ہے علی فیصلہ کر دو کہ اچھا گئے گھر کے اندر گئے اور پھر آئے ہاتھ میں تلوار لے کے آئے تلوار لے کے آئے اور آنے کے بعد کہا کہ رسول کا پیسہ تیرے پاس ہے اٹھ دے دے کہ نہیں میرا پیسہ ہے کہ اچھا تاریخ میں لکھا ہے کہ مولا کائنات نے تلوار سے یا تو دونوں چیزیں لکھی ہوئے کہ ایک ایسا حملہ کیا کہ سرطن سے جدہ ہو گیا یا ایک زخمی کیا کوئی جسم کا حصہ کڑ گیا اب جو کہ جو مولا کے زبان سے نکلے ہوا جملے ہیں میں اس کو آپ کے سامنے یا رسول اللہ نصدق کاء علی وحی من السماء ولا نصدق کاء بعالی عرب میں تدر حمین اے رسول اللہ میں آپ کو وحی آسمانی کے بارے میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کی جانب سے آپ نے قیاء پہنچا یا قرآن لے آئے نماز لے آئے ساری نبوت آسمانی کے بارے میں ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور چار سو درہن کے بارے ہم آپ کی تصدیق نہ کریں مل جو ان کے باواز بلند سلوات پڑھیں یہ جذبہ کہاں سے آیا یا علی یہ جذبہ کہاں سے آیا تسلیم الہی جو اللہ کا حکم ہے اس کے مقابل اپنے آپ کو تسلیم کر دیا ہے جو رسول جو ولی خدا ہیں اس زمانے میں ان کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا ہو ہی نہیں سکتا کہ کچھ غلط بیان ہو یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں جب ہم نے ساری باتوں کی تصدیق کر دیا تو یہ چار سو درہم کی اوقات کیا ہے اس کے بارے ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں اسے روک دو اسے چھوڑ دو اللہ کے رسول کی بات ہے ایزان گرامی یہ مکمل نمونا ہے اہل بیت اطار کا مکمل تسلیم الہی ہونا اگر انسان کو اپنے ایمان کو اور اپنے خدا سے قریب کرنا ہے تو اسے تسلیم الہی ہونا پڑے گا ورنہ انسان وہ ہے کہ بہت سے ایسے ملے ہیں تاریخ میں ملتا ہے واقعہ صفیان سوری نام کا ایک آدمی تھا چھٹے امام کے زمانے صوفیوں کا مسلح گزار رہا تھا صوفی اب یہ صوفی مسلح گزار مالا یعنی مختصر یہ کہ چھٹے امام کی امام اور ان کے آبا واجداد کی امام کو قبول اب ایک روز آکے سوال کرتا تھا ایک روز آیا اور آکے کہنے لگا مسجد خیف میں سرکار رسالت ماہب نے جو خطبہ دیا تو بیان کر دیجئے ولی خدا زمانے کا امام کہہ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ میں سواری پر سوار ہونے جا رہا ہوں اور میں اپنے سواری پر سوار ہو کے اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں پلک کر آؤں گا تو تجھے جواب دوں گا اس نے کہا نہیں مجھ ابھی بتا دیجئے اب جب ہے لیکن ان لوگوں کو مانتا ہے جنہوں نے قلم کاغذ رسول کو نہیں دیا تھا امام سے مانگا امام نے کہا اللہ کے دیا گیا قلم کاغذ اللہ کے دے دیا اب امام نے جو خطبہ غدی مسجد خیب میں نبی کریم نے فرمایا تھا اس خطبے کے جملے اس کے سامنے پیش کیا آوال دیا کہ بے کو نبی کریم نے جو باتیں کہیں دی اس میں ایک بات یہ تھی تین باتیں ایسی ہیں جس میں کسی مسلمان کو کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے کوئی دغل نہیں ہونا چاہیے اردو میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں دوغلا یہ دغل ہے یعنی کوئی دو روی نہیں ہونی چاہیے زبان پر کچھ دل میں کچھ نہیں تین باتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں کسی کو دوگانگی کا شکار نہیں ہونا چاہیے وہ تین باتیں کون سی ہیں کہ جس کے لئے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اخلاص العمل اللہ اللہ کے ساتھ تمام امور میں خالص اللہ کے لئے عمال انجام دو شریک نہیں قرار دو اللہ کا کسی بھی کام شریک قرار نہیں دینا ہے جو کام کرنا خلاص نیت کے ساتھ بغیر دکھاوے کہ صرف اللہ کے انجام دینا ہے اور دوسری چیز کیا ہے وَالنَّسِيحَةُ لَعِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ہمیشہ عائمہِ مسلمین کا خیرخواہ ہو ہمیشہ عائمہِ مسلمین مسلمانوں کے امام ہمیشہ اس کا ساتھ دو اس کے ساتھ بھلائی کرو خیرخواہ رہو اور پھر تیسرا جملہ کہا وَالنَّسِمْ لَجَمَاتِهِمْ اور جو مسلمانوں کی جماعت ہے ان کے ساتھ رہو لازم رہو خرار دو یہ تین باتیں اس خطبے میں نبی نے کہی دی اور یہ کہے کہ آپ چلے گئے لاؤ اس کی اوپر دیکھا تو جائے غور بھی کیا جائے اس کے دو کہتا ہے کہ جانے دو مت پڑھو اس لیے کہ اگر تم ان باتوں سن لوگے تو تم اور زیادہ پریشانیوں میں پڑھ جاؤ گے تم اس کو قبول نہیں کر پاؤگے کہ اچھا لاؤ تب تو اور بھی دیکھتا ہوں کہ کیا باتیں انہوں نے کہی ہیں اب جب یہ کہا تو کہا کہ تم اپنی گردن پر اس کو لاغ نہیں پاؤگے مان نہیں پاؤگے تم تسلیم پر گردگان نہیں ہو پاؤگے احکام الہی کو مان نہیں پاؤگے تو کہا کہ نہیں ذرا دیکھا تو جائے کیا چیز ہے تو اس نے بیان کرنا شروع کیا اس نے پیشے نہ تم نماز قبول جانتے ہوگے ان کے پیشے نماز قبول ہوگی نہ ان کی گفائی قبول ہوگی کیا ان کے بارے میں کہا ہے تم مان دوگے ان کی باتوں کو کون ان کے لئے کہا ہے نہیں نہیں ہرگز تم قبول نہیں کر سکتے کس کے لئے کہا ہے اس کے بارے میں اور اس کے بعد کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمرا ہونا ہے کون مسلمان کس کے ساتھ ہمرا ہونا ہے گمراہ کی جماعت کے ساتھ ہمرا ہونے کہا ہے جنہوں نے راستہ چھوڑ دیا ان کے ساتھ ہمرا ہونے کو کہا ہے ہر جیز نہیں پھر کس کے ساتھ ہونے کے име جو اس کے ساتھ جواب دیا کہ امام سے مراد کوئی اور نہیں ہے امام سے مراد علی ابن عبی طالب اور ان کی اولاد ہیں رسول نے جو مسجد خیب میں خطبہ دے کہ کہا ہے ان میں مسلمین ان کے ساتھ رہو ان کے بھر قیل قا رہو وہ علی ابن عبی طالب ہیں اور وہ جماعت جن کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ جماعت اہلِ بیتِ اتحارِ نبیِ قاقیم ہیں جو نبی کے اہلِ بیت ہیں وہی مراد ہے جس کے لئے کہا گیا ہے کہ جو ہمراہی مسلمین یہ الٹو سیدھے مسلمانوں کے ساتھ ہونے کو نہیں کہا گیا ہے یہ اہلِ بیت کے ساتھ جو اللہ کے رسول کے اہلِ بیت ہیں ان کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے رسول اللہ نے اس سلوات پر محمد و عالمین اب آپ یہ بتائیے کہ سفیانِ سوری نے کیا پیش کیا ہوگا گفتگو تسلیم کی ہے حکمِ الٰہی کے سامنے تسلیم ہے یا نہیں ہے اس کاغذ کو لیا اور لے کے اس کو پاڑھ کے اپنے دوست کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا دیکھو یہ بات ہمارے تمہارے درمیان رہ جائے کسی کو پتہ نہ چلے کیا مقصد تھا مقصد یہ تھا کہ تم بلکل صحیح کہہ رہے ہو رسول اللہ نے اس خدوے میں بلکل صحیح کہا تھا لیکن مجھے ماننا نہیں ہے اب آپ بتائیے ایسے انسانوں کا کیا ہوگا جتنے بھی ایسے انسان ہیں آپ جو کبھی کبھی ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو اہلِ بیت کے نہ ماننے والے ہیں کیا یہ سب دشمن ہیں یہ دشمن نہیں ہے یہ سارے کے سارے جتنے اہلِ سنت ہیں یہ یہ وہ ہیں کہ جن کے عالم اور مولوی جو ہیں نا یہ وہ ہیں کہ جو جانتے ہوئے بھی صحیح باتوں کو اپنے چاہنے والوں تک نہیں بتاتے ہیں وہ دشمن نہیں ہیں ان کو حقیقت معلوم ہو جائے تو خود بخود ساتھ آ جائیں گے تعلیم آلِ بیت یہ اور بات ہے کہ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہمیں ان منبروں کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہے تعلیمات اہلِ بیت کو اس طریقے سے ہم نہیں بیان کرتے ہیں جیسے اہلِ بیت چاہتے ہیں کہ اہلِ بیت جیسے چاہتے ہیں اگر اہلِ بیت کے چاہتے ہوئے راستے پر اگر ہم اس کو ویسے بیان کریں کہ جیسے تعلیمات اہلِ بیت خود اہلِ بیت نے بیان کیا ہے تو نتیجے میں لوگ ہم سے دور نہیں ہوں گے افریقہ کے جیسے وہاں پر جس کو آج کی ترقی یافتہ دنیا کہتی ہے کہ اتنا پیچھے ہیں دشمن ہیں جو کہتے ہیں آپ جا کے دیکھئے جو پڑھے لیگے افراد ہیں اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ جتنے یورپ اور امریکہ والے یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی افریقان ہیں یہ صرف یہ نہ یہ کہ کلچر کو مانتے نہیں ہیں بلکہ کلچر کا قتل کر کے اسے دفن کرتے ہیں جب ترقی یافتہ ممالک کا یہ ماننا ہے کہ جو کلچر کو دفن کرتے ہیں اسی جگہ پر لاکھوں انسانوں کو صحیح طریقے سے تعلیمات اہل بیت دے کے اہل بیت کا گرویدہ بنا کے بتا دیا کہ کلچر کے دشمن تم ہو انسانیت کے دوست یہ ہے صحیح طریقے سے تعلیمات اہل بیت کو پہنچاؤ نہیں پہنچتا نہیں ملتا غور کرے کس طریقے سے اہل بیت اتھار علیہ السلام اگر ہمیں اپنے آنکھ کو تسلیم کر دیں وہی جللہ کہ رزن و قضائق تسلیم ان لے امریک کوئی انسان توجہ کرے گفتگو بہت زیادہ تھی اس موضوع کی طریقے لیکن میں ابھی ہی برباد کو ختم کرتے ہوئے صرف اتنا آز کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اتھار علیہ السلام کے سامنے اگر ہم جائیں تو خود جو ہم سے بیان کیا گیا ہے کس طریقے سے بس چند منٹ میں اس روایت کو آپ کے سامنے صرف مولا کی زبان سے بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہ تسلیم ہونے کا بارٹر کیا ہے کس حد تک ہمیں تسلیم ہونا ہے ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی قوم اللہ کی عبادت کرے اور وہ بھی عبادت میں اتنا سچا ہو کہ الوہدہو لا شریک اللہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے صرف وہ صرف خدا کی عبادت کر رہا ہے وَعَقَامُ السَّلَاةُ نماز کو بھی اس نے قائم کیا وَعَتُ الزَّكَاةُ زکاة کو بھی اس نے عدا کیا وَحَجُّ الْبَيْرِ خانِ خُدَا کا حج بھی انجام دیا توحید کو بھی مانا نماز کو بھی مانا زکاة کو بھی مانا وَسَّامُ شَهْرَ رَمَضَان ماہِ مبارکِ رمضَان کے روزوں کو بھی رکھا اور اس کے بعد سُمَّ قَالُ لِلشَيْنِ سَنَعُ اللَّهُ تَعَالَى وَسَنَعُ النَّبِي صلى الله عليه وآلہ وسلم اور پھر ان لوگوں نے ان چیزوں کے بارے میں جس کو اللہ کے میں بنایا ہے اللہ نے لازم قرار دیا ہے جس کو رسول اللہ نے لازم قرار دیا ہے جس کو واجب قرار دیا ہے ان چیزوں کے بارے میں کہا کہ اللہ سنع خلاف اللہ وی سنع کہیں کیوں نہیں خدا نے اس کے خلاف کیا ایسا کیوں نہیں بنا دیا ایسا کیوں نہیں کر دیا مثال کے طور پر کیوں بسر یہ کہے صبح کی نماز خدا نے کیوں واجب کر دیا صبح کی نماز خدا نے کیوں واجب کر دیا روزہ پندرہ ہی دن کیوں نہیں رکھا اگر سب کچھ انجام دینے کے بعد اگر جو خدا نے لازم قرار دیا ہے واجب قرار دیا ہے جو اللہ کے رسول نے واجب قرار دیا ہے لازم قرار دیا ہے اس کے بارے میں کوئی شک کرے سوال کرے آخر ایسا کیوں ہو گیا ایسا کیوں ہو گیا پھر فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کہیں اور وجہ تو ذالک فی قلوب ان زبان پر نہ لے آئے صرف دل میں اس بات کا احساس کرے کہ کاش ایسا ہوتا کہ صبح کی نماز واجب نہ ہوتی اگر اس قسم کی باتی کرے تو امام فرما رہے کہ لکانو ذال بے ذالک مشرقین اس کی وجہ سے یہ مشرق ہو جائے گا دیکھ رہے ہیں آپ یعنی تسلیم الائی نہیں ہے نماز انجام دیا توحید کو بھی انجام دیا سب کچھ انجام دیا ارے سیدھے سیدھے غور کرے کہ جو بھی ولایت اہل بیت کا منکر ہو جائے گا اس کا کوئی ٹکانہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ شرق کے دائرے میں آئے گا کیوں اس لئے کہ امام فرما رہے جو اللہ کے رسول نے لازم قرار دیا ہے جو اللہ نے لازم قرار دیا اگر اس کو نہیں مانا تو لکانو ذالکہ مشرقین ولایت اہل بیت کو نہیں مانا علی کی ولایت کو نہیں مانا اماموں کی ولایت کو نہیں مانا تو اس کی وجہ سے یہ مشرقین قرار پائیں گے یہ شرق کے دائرے میں آ جائیں گے اب آپ دیکھیں کہ جب یہاں پر پھر اس کے بعد امام آگے بڑھتے ہیں سمہ طلح حاضح آیا پھر قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ کے امام بیان کرتے ہیں غیر ہے کہ انسان کو غور کرنا چاہیے فَلَا وَعَبِّكَ لَا يُمِنُونَ اے میرے نبی خدا کی قسم یہ امام لانے والے نہیں ہیں انہوں نے جن چیزوں کے بارے میں اختلاف کیا ہے اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ بھی کر دیں یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ اس کو قبول نہ کر لیں جو آپ کہہ رہے ہیں سمہ لائی انزدو انفی انفسیم حارا جاویم ما قضائیم اگر جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں ان کے اختلاف کے بارے میں اگر اس کو آپ نے مان لیا اگر انہوں نے مان لیا تبتہ یہ مومن ہوں گے ورنہ یہ مومن نہیں ہوں گے پھر کہا جو کچھ کہنے کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو مان لتے ہیں تو تو یہ آ جائیں گے ورنہ ہوگا کیا فرماتے ہیں کہ جو قبول نہیں کرے گا تو کیا ہوگا یہ اس وقت تک دائرہ الہی حکم الہی میں اطاعت الہی میں تسلیم الہی میں نہیں آئیں گے جب تک کہ آپ کے فیئے ہوئے فیصلے کو دل سے نہ مان لیں بَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور تسلیم نہ ہو جائے اس وقت تک یہ دائرہ اسلام میں نہیں آئیں گے معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر امام ورنشاہ فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں ابو عبداللہ علیہ السلام علیکم بِت تسلیم اپنے چاہنے والوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر واجب ہے تسلیم ہو جاؤ تسلیم ہو جاؤ خدا کی ہر بات کو مانو یہ امام پیغام دے رہے ہیں کس طریقے سے اگر کوئی ایک حکم خدا بندی کو تم نے نہیں مانا عمل وہ نہیں مانا دن سے نہیں مانا تو تم مشرق ہو جاؤ گے اور پھر معلوم ہے کہ انسان جب دائرہ شرک میں چلا جائے تو پھر کیا ہوگا سوائے مشرقین کے ٹھگانا جو جہنم ہے وہ تو مرنے کے بعد جہنم نصیب ہی ہوگا یہ مشرقین کے لیے یہ دنیا بھی انسان کے لیے جہنم قرار دی گئی ہے ایک سلوات پڑے محمد وعالمہ تسلیم نہیں ہے اللہ کا حکم نہیں مان رہے ہیں لیکن امام ہے کہ جو امام کے ساتھ آنے والے ہیں سب تسلیم ہیں سب کچھ مان رہے ہیں مختصر سی تعداد دے کے امام جا رہے ہیں آپ دیکھیں قافلہ روکا گیا امام بڑھ رہے ہیں چار ہزار کا لش کر امام کوفے کی طرف جا رہے ہیں اتنی خطوط آئے تھے کہ دو بڑی بڑی تھیلیوں میں بوری گونی جو ہوتی اس میں خطوط بھرے ہوئے تھے کوفے والوں کے جس وقت اور نے راستہ روکا کہاں جا رہے ہیں امام نے کہا کوفے جا رہے ہیں تم نے بلایا ہے جا رہا ہوں امام نے کہا ہم نے نہیں بلایا ہے امام سے کہتا ہے کہ ہم نے نہیں بلایا ہے امام نے سارے خطوط لا کے سامنے اڑلوا دیئے سب یہ کس کی خطوط ہیں کوفے والوں کے خطوط ہیں کہا میرا خط نہیں ہے کہا کوفے والوں نے بلایا ہے بھئے کوفے کی طرف جا رہا ہوں آپ کے سامنے سارے واقعات ہیں گفتو کو جا رہی ہے امام چاہ رہے ہیں یہاں تک کہ پانی پلانا نماز پڑھنا یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایک منزل وہ آئی کہ جس جگہ پر ابن زیاد کا ایک جاسوس قاسد بن کر آیا اور اس خط میں یہ لکھا تھا اور کے نام کہ جہاں پر حسین ہے وہیں پر روک دیا جائے جس جگہ پر ہیں وہیں پر خط آیا اور نے آگے امام کے سامنے خط پڑھ کے سنا دیا اس سارے واقعات آج ہی ہیں دو محرم کے دن کے آج دو محرم ہے امام نے کہا کیا چاہتا ہے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جہاں آپ ہیں وہاں روک دیا جائے امام نے اپنے گھوڑے کو ہڑ لگائی اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور نے احباد ڈال کے لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈال کے امام کو روکا امام نے وہ جملہ کہا تاریخی آج ہی کے دن سکلت امہ کا یا حرمات ورید تیری مات تیرے ماتم میں بیٹے کیا چاہتا ہے تو اور نے آواز دیا یا ابنا رسول اللہ اگر اس جگہ پر میری ماں کا نام کسی اور نے لیا ہوتا تو نجانے میں کیا کہتا لیکن آپ کی ماں تو وہ ہیں کہ سوائے خیر کے اور کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا امام نے کہا مجھے واپس جانے دے کہا نہیں ہو سکتا مجھے کہو پر نہیں جانے دیتا کسی اور راستے پر جانے دے کہا نہیں ہو سکتا میں کچھ نہیں کر سکتا ابن زیاد کا جاسوس موجود ہے یہ ابھی جا کے خبر دے گا امام نے جناب زہیر کے خدمت میں عرض کیا زہیر اس جگہ کو کیا کہتے ہیں کیوں امام نے سوال کیا امام چاہتے تھے آگے بڑھے گھوڑے میں اپنی ایڑے روک دی اب گھولا آگے نہیں بڑھتا جب گھولا آگے نہیں بڑھتا امام نے جناب زہیر کو بھلا کے پوچھا اس کو کیا کہتے ہیں کہا اس وادی کو اقر کہتے ہیں کہا عوض باللہ من الاغر اقر یعنی آزاب کی جگہ امام نے کہا کہا اس کو اور کیا کہتے ہیں نام بتاتے گئے یہاں تک کہ جوہیر نے کہا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں آواز دیا امام نے عوض باللہ من کربن مبلاء ارحمت نے خدا سپناہ مانتے ہیں اور بھی کہتے پھر امام نیچے اتر گئے گھولے سے نیچے اترے اور اس کے بعد اب امام جل ٹھہرے آواز دیا قفو ٹھہر جاؤ تراحلو اتر جاؤ اور اب یہی پر ہم پھیریں گے اور یہ وہ جگہ ہے پھر آتے کے نورے اس وادیوں کا وہ بھلا میں امام پھیر گئے آیا دارو جیسے ہی اماریوں سے بیمیاں اتری تاریخ میں لوقت اللہ لکھا ہے کہ یہ آنا دے ان میں کل سوم بھائی کے پاس آنا چاہتی تھی لڑکھڑا کے گر پڑی اب جو لڑکھڑا کے گر پڑی تو جیسے ہی زمین کربلا پہ ان کا چہرہ گیا خوشبو محسوس کیا قریب آئی بھائی بھائی ارے یہاں کیوں خیام کیا ہے یہاں تو اترتے ہی پہلو مسئبت آئی گر پڑی اور جب گری تو اس زمین سے تو آپ کے خون کے خوشبو آ رہی ہے عجر قبالاللہ اللہ دارو جناب انہیں کسی انہوں نے بیٹھایا اور آواز دیا مرے بیرہ بہت سوٹا چاہتی ہو سنو اور یہ کہہ کے وہ ہم نے جب آپ نے کوئی سم سے کہا صرفین سے پلٹ رہے تھے یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں بابا جہاں بابا بھائیہ حسن کے زانی پہ سر رکھ کے سو گئے اور جو سو کے اٹھے تو انہوں نے اس مٹو پہ اٹھا کے چوما خوشبو کیا اور اس کے بعد کہا اے خاک تجھ پہ خوشابحال تجھ پر سلام ارے کون یہاں پر کیا آنے والے لوگ ہیں کیسے کیسے لوگ تجھ پر گھنبائے دیکھئے کہ آواز دیا بابا نے روتے ہوئے کہا بابا کیا سبب ہے آپ کے لئے کر رہے ہیں آواز دیا بیٹا حسین بیڑے خواب میں دیکھا ہے کہ یہاں خون کا دریا ویرہ ہے اس خون کے دریا میں تم غر ہو رہے ہو اے بیٹا اگر ایسا موقع آیا تو کیا تم بہداش کرو گے آواز دیا بابا ہم آئیں گے سامنے ہم اس وقت کیا کرنا ہوگا آواز دیا صبر کرنا ہے بیٹا صبر کرنا اے بہنوں کو سو یہی وہ جگہ ہے جہاں بابا مدان جدے ہیں یہ کہے کہ امام نے کہا ارے پہر جاؤ سب یہی پر رک جاؤ ہاں ہاں نہ محط رحالنا اے یہی پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے ہاں ہونا کو دھنا چوالنا مقتلوں یہاں ہمارے بچے قتل کی ہو جائیں گے ہاں ہوں پا محط کو تبھولنا اے یہی ہمارے خون بہایا جائے گا یہی ہمارے بیوی آسل کی جائیں گے ہاں ہونا تو دھر خبورنا یہی ہمارے خبریں بنائے جائیں گے تہر جاؤ رک جاؤ وہاں مصیبت تھا اہل بیوک میں قرآن برپا ہوا ایک ایک کو خبر دی گئی ارے یہی وہ جگہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے یہی پر ہم نہ وارس ہوں گے یہی بیانے دردر کی خدا یا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں بہتر سے بہتر بڑھا کر قبول فرما بلند آواز سے آمین کہیں سب کی دعا یہی ہے خدا یا ہماری اس عبادت اور اطاعت سے زمانے کے امام کو راضی فرما خدا یا تمام ازادار جو دنیا بھر میں ہیں خدا یا جو تیری اطاعت کر رہے ہیں جو اہل بیت کے اطاعت گزار و فرما بردار ہیں جو ازادار ہیں خدا یا ان کی جان مال عزت عبرو کے افاظت فرما دشمنان ازادار جہاں جہاں بھی انہیں زلیل اور رسوہ کر کے نیس تو نابود فرما خدا یا جو بیمار مریض ازادار ہیں ان سب کو شفاع عنایت فرما اے اللہ جو ازادار اس دنیا سے جا چکے ہیں خصوصا حاضرین کے مرہومین بانیان بینیس کے مرہومین خدا یا ان سب کے درجات بلند فرما خدا یا تمام ازاداروں کی خدمت کو خصوصا وہ ازادار جو جہاں جہاں بھی جس طریقے سے بھی خدمت کر رہے ہیں مومنین اکرام علماء اکرام مشتہدین اکرام مشتہدین نجف خدا یا ان سب کے خدمات کو قبول کرتے ہوئے طول عمر اتا فرما خدا یا تجھ سے اول و آخر یہی دعا ہے اس حسین کی خون کا بدلہ لینے کے لئے فرزند حسین زہرا حضرت عجت کے ظہور میں تعجیل فرما ان میں ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم ان کے لشکر میں شامل ہو سکیں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل موسیقی بسیاری موسیقی بسیاری موسیقی بسیاری موسیقی بسیاری موسیقی بسیاری موسیقی بسیاری